نمشکرہ دوستو میرے نام آشیش آپ دیکھ رہے ہیں سٹڈی ایڈکیشن چینل ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ جون مہینے کے کرنٹ افیرز جو کی ہندی میں سمجھے جائے گا اور انگلیش میں لکھا ہوگا اسے کیسے ہمارا جو ہے بائی لینگویل ہے انگلیش ہندی میں دونوں میں کئی پریشن آئیں گے بات نہیں آئی آپ لوگوں کو سو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کی آج جو ہے ہمارے 29 جون ہے تو 29 جون کو راشتریہ سانکھی کی دیواز یا نیشنل سٹیٹس دیش دیش کے نام سے نانتے ہیں اور اس دیواز پر ہمارا یہ جو دن ہے ہمارا پبلک آئیننس کریٹ کیا جاتا ہے سٹیٹسٹکس دیلی لائف اور پروسس آف پراننگ انڈیلپمنٹ دوسری چیز یہاں پہ سنٹھنا ہے یہ جو دیواز ہمارا ہم سلیبیٹ کرتے ہیں ایک فیموس انڈیا کے سٹیٹسٹین دن کا نام تھا لیٹ پروفیسر پرسندہ چندرہ مہالا امبیس کے برٹ انیورسری کے دن پر ان کو جو ہے یاد کر کے یہ دیواز جو ہے منائی جاتا ہے سو 29 جون کو ہم سلیبیٹ کر دیکیا نیشنل سٹیٹس دی نیشنل سٹیٹس دی مدی پردیش جو ہے ہمارا ایک ایسا راجبن گیا ہے جس نے کل کورنا کیمپنگ لانچ کیا ہے ایک جولائی سے جیسے کہ ہم جانتے ہیں مدی پردیش سے ٹوٹ کا جو ہے چھتیس گر بڑا ہے مدی پردیش میں جو بھاچوا کی سرکار ہے ان کے جو چیف نسر ان کا نام ہے کیا ہمارا ہیرا سنگھ چوہان انہوں نے جو ہے کل کورنا کیمپنگ لانچ کیا ہے ایک جولائی سے اس میں جو ہے الگ الگ دسٹرٹ میں الگ الگ گریہ میں جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے دس ہیارے لوگ کی ٹیم بنائی ہے اور دس ہیارے لوگ کی ٹیم جو ہے گھر گھر جا کر کے جو ہے سروے کرے گی اور آویرنس کریٹ کریں گی کورنا کے لیے اور دوسری بیماری جو ہے ڈنگو ہے چکنگونیا ہے اتیادی کیلئے جو ہے وہ کہہ کر گی ایک آویرنس کیمپنگ چلائے گی تو اس لئے اس کا نام کیا رکھا گیا کل کورنا بھی رکھا گیا کیونکہ اس کو جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں آویرنس سے ہی کیا کر سکتے ہیں کورونا کو کھل کر سکتے ہیں دوسری چیز جو ہے ہمارے پاس یہ یہ ہمارا کل کولنا کیاپینا ہے وہ اسٹارٹ ہوگا کہاں سے مدربریس کی کپیٹلجو ہے ہمارا بھوپا سے شروع ہوگا دوسری چیز جاندین ہے یہ ہمارا سروے ٹیمز ہیں وہ یہ بھی بچھے کہ ڈینگو, ملیریا , ڈائریا کے لیے سروے کریں گے اور اس کا ڈیٹا ہوگا اس کو اپلود کریں گے کس پر سرارتھک اپ پر اپنیسٹ آپ کا جو ہے یہی جو کیاپینا ہے وہ جنرے کرے گا ہیلتھ اوائرنس اگلا current awareness ہے ہمارا یہ ہمارا ہے بھارتی لوگ جو کی ودیشوں میں گئے ہوئے ہیں وہ ان کو واپس لانے کا ساتھ مئی سے چلو کی ہے اور آج ہمارا چوتھا چلو ہو رہا ہے یہ ہمارے سترہ دیشوں میں ودیش میں جانے والے لوگوں کو بھارت میں لانے کا اسی کو ہم کیا بولتے ہیں اس کے لئے ان کا نام ہے ائر انڈیا سترہ دیشوں کے ویبھن ناغرکوں کو بھارت میں واپس لائے گی جیسے کہ دیشوں ہمارے پاس ہمارے سترہ دیشوں سے ہمارے سترہ دیشوں سے واپس ہم کو لکھائیں گے ہمارا جو منسری آف سیولے ہمارے سترہ دیشوں کے ناغرکوڈین منترالے وہاں سے بھی انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے ائر لائن جو ہے ائر انڈیا جو ہے وہ اپریٹ کرے گی ایک سو چودہ فلائٹ انکلوڈنگ اکتیس فرائٹ جو ہوگی یو ایس کی ہوگی انیس یوکے کی ناغ کی ناغ کی آر جو آسٹریلہ کی ائر انڈیا ایکسپریس will operate 300 فرائٹ ان جولائی اور 136 ہوگی 14 جولائی تک اور 164 ہوگی 15 جولائی اور 31 جولائی کی بیچ میں سو یہ جو ہمارا کیمپین ہے جو بھارتی ملک لوگ جو ہے بھارتی جو ہے ویدیش میں گئے ہے کرونا کے قرآن پینڈیمک پھاس گیا ان کو واپس لانے کا کیمپین ہے اور کیونکی یہ جو ہے 2-3 دینوں کا کیمپین ہے جو لائی ایر انڈیا جو ہے وہ شیڈول کرے گی 13th rise to the united states and 32th rise to the united kingdom تو اس سے جو ہے ہمارے ایر انڈیا جو ہے وہ کیا کرے گے کوویٹ پینڈیمک میں فسے ہوئے بھارتی ناغری کو ویدیش سے بھارت میں لانے کا کاری کرے گی اسی کو کیا کہا گیا ہے ہمارا وندے بھارت مشن کہا گیا ہے اور وندے بھارت مشن کا چوتہ چرین اس کو لاغو کرنٹ کیا جا رہا ہے جولئے 3 سے 15 کے بیچ آگے دیکھتے ہیں ہمارا اگلا کرنٹ رشن گورنمنٹ نے ڈکلیر کی امرجنسی انت آرکٹی کوشن ریجن جو ڈا آل سپلز جو رشیہ کی جو سرکار ہے اس نے کیا کیا ہے آرکٹی ریجن میں جو سائیبیرین پیننسولا جو ایریا ایک ہمارے پاس پاور پلانٹ تھا جس میں لوکھوال بی سیجا ٹنس آف ڈیزل اور وہ بہتا ہوا پہنچ گیا امبانائیہ ندی میں اس سے جو امبانائیہ جگہ آرکٹی کوشن میں مل جاتی اس سے جو آرکٹی آشن جو پورا پورا پردیش ہونے پر آگیا ہے تو ہمارا جو ہے یہ سیبیرین پیننس خیلاتا ہے ہمارے پاس جو پلانٹ ہے ہمارا جو پلانٹ ہے وہ کہاں پہ ہمارا نورلکس شیطر میں ستھت ہے اور نورلکس جو سٹی ہمارا اس کو ہم بولتے نکل سٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں دوسری چیز نکل capital کے نام سے بھی جانتے ہے موسکو سے لبھق تین کلومیٹر نورث اس میں اپڑتا ہے دوسری چیز ہمارا جو ہے اب میرے دیکھیں گے تو موسکو کے نورث میں جائیں گے نورث سے نورث اس جائیں گے تو ہمارا نورل اس پڑھے گا اس کو نکل capital کے نام سے بھی جانتے رشیہ کا ٹھیک گنتو ہے وہ پوری تک سے ختم ہو چک ہے مچ لیا مل چک گئے اس لئے ہمارا یہ بہت زیادہ important ہے کہ اویل فیل لینا اس لئے رشن گورنمنٹ نے کیا کیا رشن گورنمنٹ جو ہے ادھ سی ادھ step لے کر کیا کر رہی ہے جس لی تا کہ وہ فیل لینا تو ہمارے لئے کوششن ایمپورنٹ یہ ہے نو نکل کیسے کو کہا جاتا ہے نورلیس کو اور یہ جو ہمارا ہے کونسی ندی میں پھیلا ہے امبر ندی میں پھیلا ہے اگلا جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارا ہے سانسکرٹک منترالی یا منیسٹری آف کلچر نے لانچ کیا ہے سانسکر پپورو اٹھائی جن سے لکھے بارہ جولی دو ہجا بیس کے بیچ میں اور یہ پہ جو ان کا جو مین ایم ہے مین جو موٹو ہے یہ ہے کہ پلانٹ لگائے جائے اور ایسے پلانٹ نہیں انہوں نے کٹیگری کی پانچ پلانٹ کی ان کو لگانے کی بات نے ریکممنٹ کیا تھا پلانٹ کرے 5 trees جس ہمارے کٹری میں بڑھ یہ پانچ برکش پیڑ جو پرگرز آولا پیپل آشوک ہے اور بیل ہے پانچ جو پلانٹ ہے ان کو لگانے کا اس ہی کو ہم نے کیا بولا ہے سنگ کلپ کا ہے چیک ہے سو اس سے کیا ہو ہو ہمارے پاس بڑھ جنگل میں پیر پودے ہو گئیں گے اور دوسری چیز کیا ہو ہمارے پاس آشو آکس کو ملے جو کی بہت زیادہ آج ایمپورٹنٹ ہے ان وارمنٹ کے لیے نیکس question ہم آتے ہے جیسی ہم جانتے جو USA 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 چیف چیف ہم بوسکتے president جو ہمارے کون ہے ڈونال ڈرم صاحب ہے ٹھیک ہے دوسری بات کیا آتی ہے انہوں نے جو جی سیون جو گروپ تھا اس کو چینج کر کے دوسرا جی ٹین یا جی لیون بنائے گی تو کون سے دیش میں ایڈ ہوں گی یہ جیسی کی جانتے ہم جی سیون تھا تو اس میں جو تھے ہمارے پاس جو تھا جی ایٹ ہمارا انڈیا ہوگا پھر نائن آسٹریلیا ہوگا ساؤت کوریا ہوگا رشیا ہوگا ان دور چاروں کو ملا کر جو گروپ بنے گا جی سیون میں جو پہلے ممبر تھے ایٹ سٹیٹس تھا اٹلی تھی جاپان تھی جرمنی تھا یونٹی کرنڈم تھا کیلی تھا فرانس تھا یہ ٹوٹل جو سات ممبر ہیں ان کے علاوہ چار کو جڑوں گا تو جی لیکن ہم جانتے ہے جو رشیا پہلے باہر ہو چکا ہے اس گروپ سے جانتے ہے جی سی سی بنے بنے کی سمبھاؤ ایڈنسی کا جو نام ہے ناسا ناسا کا جو ہیٹ کوارٹر ہے نیشنل ایناوٹکس سپیس ایڈمیسی ہیٹ کوارٹر ہے واشنگٹن ڈی سی میں واشنگٹن ڈی سی کا ڈی سی کا فل فرم ہے دسیٹ اف کولمبیا یہ جو 1958 میں 1958 میں اسٹیابلیش ہو ہے یہاں پہ پہلا ہمارے پاس فورس افریکن امریکن فیمل انجینیر جن کے نام پر میری ڈی ڈی نام لکھا گیا ہے دوسری چیز جنگر ہے میری ڈی 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 جنگر رہ چکی ہے ساتھی ساتھ ناسا کے بہت سارے جو پروگرام سے ان کو لیڈ کیا ایک ترکی سے دیکھا جائے تو ہمارے جو ناسا کے جنگر انہوں نے چوبیس جون کو یہ ناسا کے بیلڈنگ ہے ان کے نام اس کو بدل کر رکھا جائے گا میری ڈی جی ڈیکسن بیلڈنگ کے ناسا کیا کیا ہے ایسا کاری کر کاری 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 کی ہے وہاں پر تاک جو جا کر کاری 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 پیس ایجنسی یہ ہمارا ناسا کا فورمت ہے ناس ایرنگ ایرنگ ویلڈنگ انتر عطاق کرتی ہے ایک اکٹوبر 1958 ہے جم برندستائن جو اس کے کیا ہے آج کی دیٹ میں ایرنگ بول سکتے ہے اپ یہ جو ہمارے پاس دیکھتا اس کا ہے ہمارا سرکشت دادا دادی نانانی ابیان یہ جو ہے ہمارا اس میں جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کی سکیم ہے جیسے کہ ہم جانتے ابھی جو ہے پینڈیمک چل رہی ہے کوویڈ چل رہا ہے کوویڈ نائنٹین چل رہا ہے تو اس کوویڈ نائنٹین میں جو سینئر سیڈزنس ان کو جو بچانے کا جو سکیم ہے ان کو پروڈیکشن پروائیڈ کرنے کی جو سکیم ہے گھر میں رہتے رہتے ہیں ان کو سکیم پروائیڈ کرنے کی سکیم اسی کو ہم نے بولا ہے سرکشت دادا دادی نانانے ابھیان لانچڈ تیک تو یہ دہا دی جگہ یہاں پہ جو ہے یہ جو کیمپین ہے ہمارا نیتیا کے ساتھ پیرامل فانڈیشن ہے اور پچیس ایسپریشنل ڈسٹرکس ہے کہ جو 2.9 ملین سیڈرین سیڈزنس ان کو جو ہے اس پینڈیمک سے بچانے کا کاری کرے گی تو دہا دینا سیڈرین کا ڈسٹرکس ہے وہ جو ہے پچیس ایسپریشنل ڈسٹرکس ہے جہاں سے اس سکیم جو ہے سکسسفلی سٹارٹ کی گئی ہے ٹھیک دوسری چیز اس میں ایک سو پچاس والینٹیر انگیج ہے جو کی کیا کریں گے پچیس ہزار سیڈرین سیڈزن سے جو ہوں گے ان کو کانٹیکٹ کریں گے فون سے ان کا ڈیٹلز لیں گے کہاں سے ڈسٹرکس ہے اور بعد میں ان کو کیا کریں گے ہیلپ کریں گے فیل فیل کریں گے ایسینشل ریکوارمنٹس میندیسی راشن کاٹ اور راشن تو بطلق ایک تک سا دیکھا ہے جتنی بھی اسینشل ریکوارمنٹس ہیں سینیرس ریزن لوگوں کو جو ہے وہ پہنچائیں گے کون یہ پہنچائیں گے تو اس سب گوڑی سکیم بسیدل گورورورنٹ جیسی کہ ہم جانتے ہیں ہمارا جو ہے ایک امنمنٹ پاس ہویا ہے ایکٹ پاس ہویا سنشو دان ہویا ایکٹ میں جس میں کیا گیا 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 پرسنس ایسے پرسن جن کو جو جو ہے کلر برینڈنے سے ان کو بھی کیا جائے گا ڈرائیونگ لیسنس جائے گا سنسل گورورنٹ کی دوارہ تو آئیے دیکھتے ہیں کون سنشو دان ہے کون سب بل ہے تو یہاں پہ سان دیجئے گا جو ایسے ویکتی یا ایسے لوگ جن کو کلر برینڈنے سے مائلڈ ہے یا میڈیوم کلر برینڈنے سے وہ درائیونگ لیسنس لے سکتے ہیں اور یہ جو ایشو کیا ہے نوٹیفکیشن جو ہے ہمارا یہ یونین رو انہوں نے جو ہے اس ایکٹ میں کچھ چینجز کی ہے سنشو دان کیا امینڈمنٹ کیا موٹا امینڈمنٹ کیا ہے موٹا امینڈمنٹ ایکٹ جو ہمارا نٹھی اڈیرین کا ہے فارم ون اور فارم ون اے میں جو ہے انہوں نے کہا کہ سنشو دان کیا اسی لئے یہ ایمپورٹنٹ ہے اور تھوڑا سا دھیان دیں گے تو ہمارے پاس یہ جو ہوتا ہے کلر برینڈنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک وقتی جو ہے ہرا اور لالکر میں ہمارے پاس جو ہے جل سینا ہے تھل سینا ہے بائیو سینا ہے یہ تینوں سینا میں ہمارے پاس جو جل سینا ہے ہم نو سینا ہو گئے تھے تو نو سینا ہے کہ بیڑے میں ابھی ایک انت تشریدنی کا جو ٹورپیڈو ڈیکار سسٹم ہے اس کو جاہے انڈکٹ کیا گیا ہے یا انڈیوز کیا گیا ہے جس کا نام ہے کیا ماریچ ماریچ کو ہم ایٹیڈی سسٹم بھی کہتے ہیں ایڈوانسٹ مطلب ہوتا ہے تمہارا آدھونک ٹھیک ہے تو ایساں دے ایڈوانسٹ ٹورپیڈو ڈیفرنسٹ سسٹم ہے جو کی کیا ہے فرنٹ لین واشیپ میں بہت زیادہ استعمال آئے گا اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے ڈی آڈو ڈیفرنسٹ 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 ڈیولیپنٹ اگرنیزیشن نے اور اس کا کام کیا ہے یہ ڈیٹیٹ کرتا ہے لوکیٹ کرتا ہے اور نیوٹلائز کرتا ہے انکمنگ ٹورپیڈوز کو ٹھیک ہے اس سے پہر دیکھتے ہیں ٹورپیڈو ہوتا کیا ہے ٹورپیڈو کا مطلب ہوتا ہے ایک سوار چلیس خود سے چلنے والا ویسپورٹک پرکشے پاسٹر ہے جسے کسی پاسٹر سے جل کی سطح کے اوپر یا نیچے دھگایا سکتا ہے یہ پرکشے پاسٹر جل سطح کے نیچے ہی چلتا ہے لیکشے سے ٹکرانے سے اتواہ سمی پانے پر اس میں ویسپورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز یہاں جیے گا یہ جو ہمارا ایک سی وارفیر اٹیک سسٹم ہے یہ جو بہت ساتھا مہتوپن ہے کس کے لیے نو سینہ کے لیے ٹھیک دوسری چیز تہنے کی نو سینہ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں یہاں پر چیف جو ہے نیوی کی جو سٹاف کے چیف ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے نیوی سٹاف چیف ایڈمیرل کارم بیر سینہ جی ہے ہمارے پاس یہاں پر اور دوسری چیز آنے ہیں یہاں پر ڈی ایڈو کا جو ہرکوارٹ ہے نیو دلی میں ڈی ایڈو کی جو چیف کا نام ہے ہمارا چیمین کا نام ہے ان کا نام ہے جی ستیش رڈی ویسے ہی جو ہے اسرو کے چیمین کا نام جو ہمارا کیا ہے کے سیوان جی ٹھیک ہے یاد رکھیں کہ دونی اپورٹن ہے اسرو کا جو ہرکوارٹر ہے وہ بینگلورو میں ہے اور اس کا کام پر نیو دلی میں ہے یہ ہمارا گیا ہے مریج جو ہے ایڈی ڈی ایڈی ایڈ سسٹم ہے بہت اپورٹن ہے نیکس سلیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارا مریج کیسے کام کرتا ہے پیچرز کے تروں تو جیاندہ جی کا پہلا جو ہے لانچ ٹوپیٹ ہے یہاں سے لانچنگ ہوتی ٹوپیٹ ہوگی اور یہ ساپ کے جس سے چلتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اس نیک سرچ کے روپ میں چلتا ہے اور آگے چاہ کے کیا کرتا ہے وہ اپنے شکار گو ڈھونڈتا ہے یہ جو ہے آگے چاہ کے ڈیپلائے کرتا ہے چار اوپریٹنگ سسٹم اور اوپریٹنگ سسٹم ہی بتاتے ہیں کہ آگے جو ہے کہ وہاں پہ کیا جنگی جہا 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 جنگی بیڑا ہے کہ کوئی دوسرا جو اٹیک کر سکتا ہے ہم پر تو جیسی وہ ڈیپلائے ہو جاتا ہے ڈیکوائے سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو وہ کیا بلتا ہے سکنل بھیجتا ہے کس کے پاس شپ کے پاس اور وہ جو شپ ہے وہ کہہ گا تھا تورانت ایکٹیویٹ کر کے وہ گا تھا تاپیڑوں کو بلاس کرنے کا بلاس کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اس سے کیسے جو کام کرتا ہے ہمارا کون سا کرتا ہے یہ مریض ہے جو نیوی کے اندر انڈرٹ کیا گیا ہے ہمارے پاس پلاازما بینک جو ہے اسٹیبلش کیا جا رہا ہے تو کوشن ہی آگا کہ کون سے راجے میں جو ہے پلاازما بینک جو ہے اسٹیبلش کیا جا رہا ہے تو وہ ہمارا دیلی اور یہ کر کون رہا ہے یہ ہمارے دیلی کی جو راجے سکار ہے دیلی گورنمنٹ ہے وہ کر رہی ہے کس کی آدھش پر کر رہی ہے ہمارا چیف نے چوچا ہے کیجری وال جی کی آدھش پر کر رہی ہے اور یہ جو پلاازما بینک ہے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے دو دیلوں میں آپریشن ہوگا اور اس کو سیٹ اپ کیا گیا ہے انسٹیٹیٹ آف لیور اینڈ بائیلی سائنسز ان دیلی میں تو یہ ہمارے کرنڈ افیر سے آج کے thank you so much for watching thanks for watching and subscribe our channel at youtube by the name of study education thank you so much